السلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی مزے دار چکن پلاو کی ریسپی لے کے آئے ہوں بہت ہی مزے کا اور خوشبودار چکن پلاو آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گے بہت ہی مزے کا یہ بنتا ہے میں آپ کو بتاؤں گے کہ آپ گھر پہ ایک ایک دانا کھلا 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 کیس طرح سے بنا سکتے ہیں تو اس کے لئے ویڈیو کو فلو آج کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کرنا میرے چینل کو مات بھولئے گا چلیں آئیے ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک رائی لیں گے اس کے اندر آدھا کپ کوکنگ آئل ڈالیں گے کچھ کھرے مسالے اس کے اندر میں ڈالوں گی ایک تیز بات لیا ہے میں نے ایک دارچینی کی سٹیک ایک بڑی علاچی دو سے تین لونگ اب اس کے اندر بریک کٹا ہوا ایک میڈیم سائز کا پیاس ٹال دوں گی اور اس کو گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کروں گی اچھے طریقے سے جیسے ہی پیاس گولڈن براؤن ہونا سٹارٹ ہو تو اس کے اندر ون ٹیبل سپون میں لسن کا پیسٹ ڈال دوں گی اور اس کو ایک منٹ کے لئے اچھے سے فرائی کروں گی اب ون ٹیبل سپون اس کے اندر ادھرک کا پیسٹ ڈال دوں گی اور اس کو بھی اچھے سے فرائی کروں گی اس کے اندر اب اس کے اندر میں آدھا کلو چکن ڈال دوں گی اور اس کو اچھے طریقے سے بونوں گی پلاو میں آپ چکن جتنا اچھا بونیں گے اتنا ہی ٹیسٹی پلاو بنتا ہے اب بہت اچھے طریقے سے ہم چکن کو بونیں گے اور ساتھ میں ہم اس کے اندر نمک ڈال دیں گے تاکہ جو ٹیسٹ ہے وہ اس کے اندر تک جائے بوٹیوں کے اندر تک میں اس کے اندر ٹو ٹیسپون نمک ڈال دوں گی اور اچھے طریقے سے اس کو فرائی کروں گی اگر آپ کا مسالہ نیچے لگ رہا ہو تو آپ تھوڑا سا اس کے اندر پانی آئیڈ کر دیں اور پانی آپ نے وہی آئیڈ کرنا ہے جو آپ نے چاولہ کے لیے مہیر کر کے رکھا ہوگا اور اس کو پھر سے مکس کر کے اچھے طریقے سے بونیں اب اس کے اندر 1 ٹیسپون لال میرچ کا پاوڈر ڈالوں گی 1 ٹیسپون کٹیو لال میرچ 1 ٹیسپون کالی میرچ کا پاوڈر 2 ٹیسپون زیرا پاوڈر اب ان سب کو اچھے طریقے سے مکس کروں گی اور اس میں تھوڑا سا پانی اور ڈال دوں گی تاکہ جو مسالہ وہ نیچے نہ لگے چکن کو بونتے ہوئے میں اس کے اندر ٹیسپون کٹیو لال دوں گی دو میڈیم سائز کے بری کٹے ہوئے ٹیسپون کٹیو لال میرچ کا پاوڈر ڈالنے کے بعد بھی ہم چکن کو اچھے طریقے سے بونیں گے اس میں بھی تھوڑا سا پانی ڈال دے تاکہ جو ٹیسپون کٹیو لال میرچ کا پاوڈر تو یہاں پہ میں نے اچھے طریقے سے اس کا مسالہ بون لیا ہے تقریباً میں نے اس کو آدھا گھنٹہ بوننا ہے بہت اچھے طریقے سے اب ہم اس کے اندر چاولوں کا پانی ڈال دیں گے ڈیر گلاس میں نے چاول لیا ہے اور میں ڈھائی گلاس اس کے اندر پانی ڈال دوں گی اب اس کے اندر میں سبز مرچے ڈال دوں گی درمیان سے کٹی ہوئی اور ون ٹیسپون سابت کالی مرچ ڈال دوں گی اور اس کو اچھے سے مکس کر دوں گی پانی ڈالنے کے بعد اس طرح سبز مرچے ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ ہو ہے وہ بہت اچھا آتا ہے پلاو کے اندر اب میں پانی کو پکنے کے لیے اس کے اوپر ڈکن لگا دوں گی اور آپ نے آدھا ڈکن لگانا ہے وہ اس وجہ سے تاکہ جو پانی ہے وہ ابل کے باہر نہ آ جائے اور اب ہم اس کو پانس سے آٹھ منٹ کے لیے اچھے طریقے سے پکائیں گے تاکہ جو چکن کی یکنی ہے وہ اس کے اندر نکل آئے تو یہاں پہ پانی کو بوائے لانا سٹارٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر چاول ڈال دیں گے چاول ڈالنے کے بعد اس کو ہلکا سا مکس کریں گے آپ نے بہت زیادہ چمچ نہیں ہی لانا ورنہ آپ کے جو چاول ہوں گے وہ ٹوٹ جائیں گے اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں اور اس کے بعد اس کا جو پانی ہے اس کو خوشک ہونے دیں یہاں پہ جو پانی ہے وہ تقریباً خوشک ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی اس کے اندر پانی ہے ہم اس کو مزید تھوڑا سا پکائیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ پانی ہے اکثر لوگ یہاں پہ اسی سٹیج پہ اس کو دم دے دیتے ہیں اسی لئے ان کے چاول جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں تو یہاں پہ پانی خوشک ہو گیا ہے اب ہم اس کو دم دے دیں گے ڈکن لگا کر سلو فریم پہ پانس سے چھے منٹ کے لیے تو یہاں پہ ہمارے چاولوں کو دم آ چکا ہے بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے بہت ہی مزے کی یہ بنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے نکھرے بنے ہیں اور ایک ایک دانہ الگ نظر آ رہا ہے اور گلے گلے بھی بنے ہیں بہت خوشک نہیں بنے پلاو جو ہے وہ ممیشہ گلہ گلہ مزے کا لگتا ہے تو یقیناً آپ کو یہ ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اسے شیئر کریں اور اگر آپ یہ ریسپی ٹرائے کر کے اس کے پچھر میں اسے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پہ آپ کر سکتے ہیں یہ رہا میرا انسٹاگرام اور کسی بھی قسم کا کوئی بھی کوئی سکتن ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس لال بٹن کو دبا کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اس لال بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ اس سے آنے والی میری کوئی بھی ریسپی اور کوئی بھی ویڈیو آپ سے مسنا ہو تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور کسی قسم کا بھی کوئی سکتن ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں یا مجھے انسٹاگرام پہ بھی میسیج کر سکتے ہیں